اردو انفو مائی ویڈیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم معزز ناظرین کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا نقصاندہ ہے در حقیقت ایسا مانا جاتا ہے کہ جب مچھلی کے اوپر دودھ پیا جاتا ہے تو یہ جلد پر سفید رنگ کے دھبے نامی مرض کا باس بن ستا ہے اس مرض میں جلد کو اس کے قدرتی رنگ دینے والے خلیات مخصوص رنگدار مادہ بنانا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آپ کا نظریہ نہیں بلکہ صدیوں پرانا خیال ہے ان دونوں کا انتیاز صحت کے لیے تباہ کن مانا جاتا ہے مگر کیا یہ واقعی دروست ہے تو اس کا جواب تب بھی سائنس نے یہ دیا کہ اس سے کوئی شواہد مجود نہیں کہ مچھلی کھانے کے فوراں بعد دودھ پی لینا یا دیری مصنوعات کا استعمال نقصان کا باس بنتا ہے یا جلد پر سفید دبے ابر آتے ہیں تب بھی ماہرین کے مطابق مچھلی کے معتد پکوان دہی سے تیار کیے جاتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ دہی دودھ سے ہی بنتا ہے جس سے یہ خیال ویسے ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے تاہم ہو سکتا ہے ان دونوں کا بدحضمی کا باس بن جائے مگر یہ بہت کم افراد کے لیے مسئلہ بنتا ہے اگر کوئی فرد کسی قسم کی الرجی کا شکار ہو تو انہیں مچھلی اور دودھ کے انتظار سے ضرور گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی الرجی کا نشان نہ بن سکے مگر دیکھٹروں کا کہنا ہے کہ مچھلی اور دودھ کے اکٹھے استعمال سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا عموماً مچھلی کے گوشت کے بارے میں جو سب سے زیادہ بات سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے آپ کے اس قسم کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس بیماری میں آپ کی جلد پر سفید دھبیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس دعوے کے حق میں کوئی سائیٹیفک سٹڈی مجود نہیں اس کے علاوہ جلد پر دھبوں کی وجہ فنگل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اس کا مچھلی سے کوئی تعلق نہیں یہ والی غلط فہمی باقی کے ممالک میں بھی ایک دوسری شکل میں مجود ہے جس میں مچھلی سے بات ہٹ کر بڑے گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے کے بارے میں کی جاتی ہے مگر ان کا کوئی باہمی تعلق مجود نہیں کچھ لوگوں کے مطابق دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پھل بحری کا مرض ہو سکتا ہے اصل میں جلد کی رنگت ایک پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا جلد کے خلیے یا ملانو سائٹس بناتے ہیں اگر یہ پروٹین بہت زیادہ بنے تو جلد کی رنگت افریقہ کے لوگوں کی طرح سیاہ ہوتی ہے اگر پروٹین بہت کم بنے تو جلد کی رنگت ہلکی ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے ملانو سائٹس تباہ ہو جائیں تو جلد پر سفید نشان بن جاتے ہیں موزز ناظرین اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ آئس کریم دودھ یا مچھلی کی خوراک ان خلیوں کو تباہ کر دیتی ہے موزز ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کیجئے شکریہ